ہم بات کریں گے اپورک سرٹیفکیشنز کے بارے میں اور یہ کیوں ضروری ہے اپورک کے میں ایک سپسیفک سیکشن آتا ہے جس میں سرٹیفکیشنز کا پارٹ ہے اس میں آپ جو بھی سرٹیفکیشنز آپ نے اگر یو ڈیمی سے کوئی کورس کیا ہے یا کوئی بھی مینویل آپ کی کوئی بھی سرٹیفکیشنز ہیں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کلائنٹ جب بھی آپ کسی جو پر پر سمیٹ کریں گے اس پہ آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی پروفیل میں جب وہ آئے گا آپ کی پروفیل میں دیکھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے لیسے ایسی او کیلئے پلائی کیا یا کوپی رائٹنگ کیلئے کیا ہے اگر آپ کی سرٹیفکیشنز ہوں گی تو وہ آپ کا ایک اچھا ہی میں جائے گا سو لیسے سی ویر یو کود آدھ دوز سرٹیفکیشنز سو لیسے سی اونہ سکرین سو میں یہ اپنی اپور کی پروفیل میں ہوں and then you will scroll down here is the certifications option and you could add manually or you could import them from Credly سو دو options ہیں آپ کے پاس آپ اس کو Credly سے بھی import کر سکتے ہیں Credly basically ایک certification کے services ہے جہاں پہ آپ different certifications add کر سکتے ہیں وہاں سے بھی import کر سکتے ہیں آپ manually بھی add کر سکتے ہیں یہاں سے آپ add manually پہ سرچ کریں and then جو certification آپ نے کی ہوئی ہے دو certification آپ اس میں سے select کریں اور وہ آپ اس میں add کر دیں یہاں پہ آپ کو جو certification آپ نے کی ہے اس کا آپ کا ایک link ہوگا وہ link آپ کو یہاں paste کرنا ہوگا لیکن یہ vary کرتا ہے certification certification کہ کون سے certification آپ add کر رہے ہیں اس سے relevant یہ آپ کو خود guide کرے گا کہ آپ نے کیا کیا information اس specific certificate کے لیے دینی ہے so let's see اگر میں adopt certified expert کی بات کروں تو یہ میرے سے verification code مانگ رہا ہے ٹھیک ہے so different certifications کے لیے different set of parameters ہیں but you should have upwork certifications as well یہاں پہ آپ کے پاس لازمی certifications ہونی چاہیے so i hope that part will be clear thank you thank you že اگرеюсь اگر میں ہاں pet